آپ سبی کا سواغت ہے چوک انڈسٹر اکیڈمی کے اوفیشل یوٹیوب چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی کا اور آج آپ لوگ کے لیے ایک بہت شاندار ویڈیو ہم لوگ لے کے حاصر ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈی ٹی پلس بی ٹی جی ٹ اردو کا جو اگزیم ہیں وہ انقریب ہیں اسی سیریز میں آپ لوگ کے لیے ہم لوگوں نے پریویس ایئر کوشنز کی جو ہے وہ آج سے ٹی سیریز سے لائیے دو ہزار چودہ سے لے کے اور اب تک جتنے بھی ڈی ٹی پلس بی کے ایکزیم ہوئے ہیں ان دس سالوں میں ان سب کو جو ہے وہ ہم لوگ سولف کریں گے چاہے ہم بات کریں ڈی ٹی پلس بی ٹی جی ٹی میل چاہے ہم بات کریں ڈی ٹی پلس بی ٹی جی ٹی فی میل یا پی جی ٹی کی سبھی پیپرز کو جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ سولف کریں گے اس والے سیسن میں تو چلیے پھر بینے کسی دیری کے آج کا جو ہمارا پیپر ہے وہ ہے دو ہزار چودہ کا اسی کو جو ہے وہ ہم لوگ سولف کریں گے تو پہلا سوال ہے آپ کے موبائل کی یا لیپ ٹوپ کی سکرین پر شورائے اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے چار اوپشن ہے میں اس میں صحیح اوپشن پڑھوں گا اور آگے چل جائیں گا تو اس میں جو صحیح انسر ہو جائے گا اوپشن فور ہو جائے گا ہنیف احمد نکویز کا کریکٹ انسر ہو جائے گا اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں شیر کے دونوں مصروں میں کافیہ ضروری ہے کوشن نمبر دو ہے تو اس کا کریکٹ انسر ہو جائے گا اوپشن ٹو یعنی کہ یہ مسنوی کے لیے کیا ہے ضروری ہے اوپشن ٹو جو ہے اس کا درست انسر ہو جائے گا اور مسنوی کو پہچاننے کے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری ہوتا ہے اس کی حیت سے آپ لوگ جو ہے وہ اس کو پہچان سکتے ہیں اور موزل کی پہچان جو ہے وہ مرسی سے ہوتی ہے اگزیم میں کوشن آ جائے گا تو اس لئے آپ لوگ جو یاد رکھے گا اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں شیر کی وہ کونسی سنف ہے جس میں کسی کی موت کا اظہار اظہار غم کیا جاتا ہے تو سبی کو پتا ہے اس میں آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو یہ ہو جائے گا مرسیہ مرسیہ میں ہی کیا کیا جاتا ہے کسی مرنے والے کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور قصیدہ میں زندوں کی تعریف بیان کی جاتی ہے اگلے سوال دلی اور دل کا مرسیہ کوشن نمبر فور ہے اور اس کا جو کریکٹ ٹانسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اوپشن ٹو یہ کہا گیا ہے میر تکی میر کی شائری کو اگلے سوال میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا یہ شائر کس کا ہے فراق گورک پوری کا اسداللہ خان غالب کا مجروس سلطان پوری کا یا علم اقبال کا تو اس کا جو کریکٹ ٹانسر ہو جائے گا اوپشن ٹری یہ ہو جائے گا مجروس سلطان پوری کا اغلا سوال گجشتہ لگنو کس کی کتاب ہے کوشن نمبر سیکس ہے اور اس کا کریکٹ ٹانسر ہو جائے گا اوپشن فسٹ عبدالحلیم شریر اس کا درست ٹانسر ہو جائے گا اغلا سوال کون سے کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے تو اس میں نہیں ہے بتانا ہے اوپشن ہو جائے گا ٹو کریکٹ ٹانسر اگلا سوال حیات جعوید کس کے سوانے حیات ہیں تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر ایٹ کا آپشن ٹو یہ سر سید احمد خان کی سوانے حیات ہیں جو کب لکھی گئی ہے انیس سو ایک میں لکھی گئی ہے اور کس نے لکھی ہے الطاف حسین حالین ہے اگلی سوال کوشن نمبر نائن ہے میرا جی کا پورا نام کیا ہے تو کوشن نمبر نائن کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ محمد سنہ اللہ ڈار اس کا درست آنسر ہو جائے گا حالکہ اگر یہ والا میرا جی پوچھا جائے تب اس کا آنسر ہو جائے گا میرا جی سمسل اشاق جو قدیم آریائی کے دور سے یا کہہ سکتے ہیں اردو کے اپتدائی دور سے جائے وہ تعلق رکھتے ہیں اگلی سوال کی بات کرتے ہیں رج کس سنف کا جوز ہے تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر دس کا آپشن ٹو یہ مرسیہ کا ہے اگلی سوال کی طرف بڑھتے ہیں ان میں سے کس عدیب نے سفر نامن نہیں لکھا کوشن نمبر الیون ہے اور اس کا جو درست آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ یہ شمشن رحمان فاروقی کا کیا ہے افثانہ نہیں لکھا ہے اگلی سوال نظیر اکبر عبادی کا اصل نام کیا ہے کوشن نمبر ٹویل ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ یہ ولی محمد اگلی سوال دوسروں کا کھاکا اڑانے والی سنف کو کیا کہتے ہیں واسوخت مسنوی ہیجو یا رکھتی کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن تیری ہیجو اگلی سوال اردو زبان اردو کس زبان کا لفظ ہے بڑے ہی آسان سوال ہے آنسر ہو جائے گا آپشن تیری یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اگلی سوال ہے کوشن نمبر ٹویل پیاسی بڑھتی جا رہی ہے دریہ دیکھ کر بھاگتی جاتی ہے موجہ یہ تماشا دیکھ کر کوشن نمبر ٹویل میں بتانا ہے صحیح آنسر کیا ہوگا تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن تیری یہ حسن تعلیل اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلی سوال خاکانی ہند کس شاعر کی تخلیق ہے خاکے ہند کس شاعر کی تخلیق ہے کوشن نمبر ٹویل ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن فرس یہ برج نارائن چک بست کی تصنیفیں اگلی سوال کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹویل ہے رات اور ریل کے شاعر کون ہے کوشن نمبر ٹویل ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ٹو مجاز لخنبی اور ان کا تعلق جو ہے وہ ترقی پسند تحریک سے تھا اگلی سوال منگو کوچان کس افثانے کا کردار ہے کوشن نمبر ٹویل ہے آنسر ہو جائے گا آپشن فرس نیا قانون اور یہ سعادت حسن منٹو کا افثانہ ہے اگلی سوال کوشن نمبر ٹویل بستے ہیں تیرے شاعر میں سب شیخ و برہمن یہ مصرہ کس شاعر کا ہے کوشن نمبر ٹویل ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن فرس صوفی سائر یا تصوف کا سب سے بڑا شاعر خواجہ میر درد اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلی سوال میر انیس کو کون سے سنف سخن میں شہرت ملی تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن فرس وہ ہے مرسیہ میں اگلی سوال کے طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹونٹی ون انجمن پنجاب کی بنیاد کس نے ڈالی کوشن نمبر ٹونٹی ون ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن فور محمد حسین آزاد اور اس میں ان کا ساتھ کس نے دیا تھا یا کس کی اجازت کے ذریعے اس کو انجمن کو قائم کیا گیا تھا تو یاد کر لیجئے گا کرنل ہارلائٹ کے کہنے پر یا ان کے فرمائش پر انجمن پنجاب کو قائم کیا گیا تھا اگلی سوال مجاز کا پورا نام کیا ہے کوشن نمبر ٹونٹی ٹو ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ٹو اسرار الحق مجاز لخنب اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلی سوال فانی کا تخلص کیا ہے شوکت شاد علی یا رسوہ آنسر ہو جائے گا اگلی سوال کس نوول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسوہ کو موضوع بنایا تو اس میں کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلی سوال تعلیم نسوہ سے مراد ہوتا ہے خواتین کی تعلیم یا خواتین کی سکچہ اور وہ کس میں بنایا تھا مرات الاروز میں جس میں جو ہے انہوں نے کس میں بات کی تھی ڈیپٹی نزیر احمد نے ان کا جو ہے وہ پہلا نوول بھی ہے ایٹین سسٹی نائن میں اگلی سوال کوشن نوبر ٹونٹی فائف ان میں سے کونسا نوول پریم چند کا نہیں ہے کوشن نوبر ٹونٹی فائف ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فور خدا کی بستی اگلی سوال کی طرف بڑھتے ہیں زیل میں سے کونسے کتاب الطاف حسین حالی کی ہے تو ہائے بتانا ہے کونسی ہو جائے گی اپشن اے مجالی سن نیسا اس کی کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشن نوبر ٹونٹی سکس کا اگلی سوال اردو میں اقبال کی کتنے شہری مجموعوں شائع ہوئے تو اس میں کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فورسٹ ٹونٹی سیون کا یعنی کے چار بانگی درہ بالی جبریل ضرب قلیم اور ارماغانِ حجاج یہ چار جو ہیں ان کے شہری مجموع ہیں اگلی سوال رانی کیت کی کہانی کا عدب کی کس سن سے تعلق ہے کوشن نوبر ٹونٹی ایٹھ آنسر ہو جائے گا اپشن فرسٹ داستان اور یہ انشاءاللہ خان انشاء کی لکھی داستان ہے جو اٹھارہ سو ایک میں لکھی گئی اگلی سوال ایک چادر میلی سی کا مصنف کون ہے تو اس میں کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فور راج اندر سی بیدی اگلی سوال میرتا کی میر کی وفاد کہاں ہوئی میرتا کی میر کی ولادت کہاں ہوئی تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فرسٹ آگرہ میں کب ہوئی سترہ سو بائیس کے ایس پاس اگلی سوال شب اے قدر کس کی نظم ہے کوشن نوبر ٹھٹی فرسٹ ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن ٹو یعنی کہ محمد حسین آزاد کی یہ نظم ہے اگلی سوال شوکت علی خان کس شاعر کا اصل نام ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن ٹری یعنی کہ فانی بدائیونی کا اصل نام شوکت علی خان ہے جو انہوں نے اٹھارہ سو ننیانوے میں شوکت سے فانی تخلص رکھ لیا تھا اگلی سوال اردو کا پہلا مسنوی نگار کون ہے کوشن نوبر ٹھٹی تھی ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن ٹو فخر الدین نظامی کوشن نوبر ٹھٹی فور میر امن نے باغو بھار کس کی فرمائش پر لکھی تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا کلام کا نام ہے کوشن نوبر ٹھٹی فائف ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن ٹری موئین احسن جزمی اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں موازانِ انیس و دبیر کس کی تخلیق ہے کوشن نوبر ٹھٹی سکس ہے آنسر ہو جائے گا اپشن فرسٹ اللہ ما شبنی نومانی اور اس کا ایئر بھی لکھ لی جائے گا انیس سو سات اگلے سوال مرزا دبیر کی ولادت کہاں ہوئی کوشن نوبر ٹھٹی سیور ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فرسٹ دہلی میں اور کب ہوئی اٹھارہ سو چار یا اٹھارہ سو پانچ کے آس پاس اگلے سوال مصحفی کا اصل نام کیا تھا تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فرسٹ گلام حمدانی مصحفی کوشن نوبر ٹھٹی ایٹ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فرسٹ اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں جدیدیت کا علم بندار نقاد کون ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن ٹو شمشور رحمان فاروقی اور جدیدیت کی شروعات ہوتی ہے انیس سو چھپن سے اگلے سوال ہم وحشی ہیں کس کا افسانہ ہے تو یہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن تری کرسن چندر کا یہ افسانہ ہے ہم وحشی ہیں اگلے سوال نقدو شورہ کس کی تصنیف ہے کوشن نمبر فورٹی ون ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فور ابن جعفر کی اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں اردو میں چوتھا گیان پیٹ آوارڈ کس کو ملا فراق قورت الانہدر شہریار یا علی سردار جعفری تو اس میں چوتھا پوچھا گیا ہے تو سب کو پتا ہے پہلا فراق کو ملا ہے دوسرا قورت الانہدر کو ملا ہے تیسرا علی سردار جعفری کو ملا ہے اور چوتھا ہو جائے گا جو گانے لکھتا ہے جن کا اصل نام ہے صدرسن سنگھ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر فورٹی تری پردائے غفلت کس کا ڈراما ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فور عابد حسین کا اگلے سوال بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اس میں بتانی ہے کونسی سنت ہے تو کوشن نمبر فورٹی فور کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فرسٹ احسان دانش کو مزدور شائر یا مزدورو کا شائر کہا جاتا ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں مولانا حالی کی جائے پیدائش کہاں ہوئی آنسر ہو جائے گا پانیپت میں اٹھارسو سہتیس میں اور وفات انیس سو چودہ میں ہوئی اگلے سوال نظم جبریلو ابلیس کا شائر کون ہے تو اس میں کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فرسٹ اللہ ما اکبال اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں مسدس حالی کس کی فرمائش پر لکھی گئی تو آنسر ہو جائے گا سر سید احمد خان اور کب لکھی گئی ایٹین سیونٹی نائن میں اس لئے آپ لوگ جا ہے اس کا ایئر بھی یاد رکھئے گا اگزیم کے حوالے سے اگلے سوال سبے رنگ کس کا شیری مجموعہ ہے کوشن نمبر فورٹین نائن ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن ٹو اخترول ایمان اگلے سوال منٹو کے افسانے کا کیا نام ہے اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں گرہن کفن گرہن میری شادی یا ممی تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن ٹری میری شادی اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر فیفٹی ون تہذیب الاخلاق پرچہ کس نے نکالا تھا کوشن نمبر فیفٹی ون ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن ٹو سر سید احمد خان نے اٹھارہ سو ستر میں نکالا تھا اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں ابن الوقت کس کا نوبل ہے تو اس میں کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فرسٹ ڈپٹی نظیر احمد کا اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں ان میں سے احیام گوش آیا کون ہے تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فور یہ مضمون ہے اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں علیگر تحریک کس صدی میں اُبھر کر سامنے آئی تو اس میں کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشن امبر ففٹی فور اپشن تری یعنی کہ انیسویں صدی میں اُبھر کر سامنے آئی اگلے سوال فورٹ ویلیم کولیج کب قائم کیا گیا تو اس کا درست آنسر ہو جائے گا اپشن فرسٹ اٹھارہ سو میں کہاں پر کیا گیا کلکتہ میں اور بند کب ہو گیا اٹھارہ سو چوبون میں اور بند کس نے کرایا ڈل ہو جائے گا اگلے سوال پترش بخاری کا پورا نام کیا ہے یا پورا نام کیا تھا کوشن نمبر ففٹی سکس ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن تری احمد دشا اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں حیات سادی کس کی تصنیف ہے کوشن نمبر ففٹی سیون کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن ٹو یہ الطاف حسین حالی کی سوانے ہیں جنہوں نے شیخ سادی کی لکھی ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اردو میں ترقی پسند عدبی تحریف کس کی تصنیف ہے چار اپشن ہیں اور اس میں کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فرسٹ یہ خلیل الرحمان آزمی کی ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں محمد قلی کتب شاہ کس سن میں پیدا ہوئے کوشن نمبر ساٹھ ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فور پندرہ سو چھان سٹھ میں یعنی کہ اگلے سوال مسنوی شہنام اسلام کس نے لکھی ہے تو آنسر ہو جائے گا اپشن ٹو حفیظ جالندری نے یہ تصنیف لکھی ہے مسنوی اگلے سوال غلزار نصیم کس سنف میں لکھی گئی ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فور یہ مسنوی کی حیت میں یعنی کہ مسنوی سنف میں جائے گا لکھی گئی ہے کوشن نمبر سکسٹی ٹو کا آنسر ہو جائے گا اپشن فور اگلے سوال کی طرف بڑھتیں دو ہاتھ کس کا افثانہ ہے تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر سکسٹی ٹو کا وہ جائے گا اپشن فورسٹ یہ اس مک چکتائی کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلے سوال کی طرف بڑھتیں سجاد زہیر کی کتاب کون سی ہے تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر سکسٹی ٹو کا وہ جائے گا اپشن ٹو انگارے جو کب لکھا گیا انیس سو بتیس میں اور انیس سو تیتیس میں اسے برطانی حکومت نے ضبط کر لیا اور ترقی پسند تحریک کی بنیاد اسی افثانے سے یا اسی افثانوی مجموعہ سے شروع ہوتی ہے جس میں سجاد زہیر کے پانچ افثانے شامل تھے اور کل افثانے اس میں کتنے تھے دس اس لئے آپ لوگ جہاں وہ یاد رکھ لیجئے گا اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں غبار خاطر کس کی تصنیف ہے تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فور یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے جو کب شائع ہوئی انیس سو چھیالیس میں کس نے مرتب کی تو مالک رام نے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جوش ملی عبادی کس سنف میں مشہور تھے یعنی کس سنف میں مشہور تھے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر سکسٹی سکس کا اپشن فرس یعنی کی نظم میں اگلے سوال چند ہم اصر کس کی تصنیف ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فور یہ مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے اور یہ جو ہے وہ کیا ہے یہ خاکوں کا مجموعہ ہے اگلے طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر سکسٹی ایٹ تم آئے ہونا شب انتظار گزری ہے یہ کس کا شیر ہے کوشن نمبر سکسٹی ایٹ اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فرس فیض احمد فیض کی یہ تصنیف ہے اگلے سوال آگرہ بازار کس کا ڈراما ہے آنسر ہو جائے گا اپشن فور یہ حبیب تنویر کا ڈراما ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں منشی پریم چند کی سن پیدائش کیا ہے یا ان کی پیدائش کب ہوئی کوشن نمبر سیونٹی ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن تری یعنی کہ اٹھارہ سو اسی میں ان کی پیدائش ہوئی اگلے سوال ہے یہ سوال جو ہے پچھلی بار یا کہہ سکتے ہیں جب پیپر ہوا تھا تو اس میں تدریس کے سوال اردو میں تھے لیکن اب جو اگزیم ہوگا آپ کا دو ہزار چوبیس میں اس میں اردو میں نہیں آئیں گے بلکہ اس میں ہندی یا انگلیش میں سے آپ کو جو ہے وہ چوز کرنا رہے گا تو آپ پچھلی پیپر میں آئے ہیں تو اس لئے میں آپ کو یہاں پر سولف کرا رہا ہوں تو کوشن نمبر سیونٹی ون ہے اگر طلبہ آپ کی تدریس میں دلچسپی نہیں لے رہے تو آپ کیا کریں گے تو کوشن نمبر سیونٹی ون میں چار اوپشن ہیں تدریس میں جو ہے وہ کوشن سے لمبے آتے ہیں اس لئے میں ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو جائے صحیح آنسر بتاؤں گا آپ لوگ جہاں وہ ویڈیو کو سٹوپ کر کے یا سکرین شوٹ لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو کوشن نمبر سیونٹی ون ہے تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن فور ہو جائے گا کہ تدریس کے طریقے کو تبدیل کریں گے کوشن نمبر سیونٹی ون کا اوپشن فور اگلا سوال آپ کے مطابق تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے کوشن نمبر سیونٹی ٹو کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو سخصیت کو پروان چڑھانا یعنی کہ چینج ٹو بیہیوئر اگلا سوال بھائی بہن والدین اور اساتذہ بچوں کی کس چیز کیلئے اہم ذریعہ ہیں کوشن نمبر سیونٹی ٹھری کا آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر فرسٹ یعنی کہ وہ بچوں کو اُبھارنا اگلا سوال ڈیش کی اچھی سمجھ ہے ہمیں اپنے بارے میں بہتر باخبر کرتے ہیں کون کرتی ہے تو کوشن نمبر سیونٹی فور کا آنسر ہو جائے گا اوپشن فرسٹ یعنی کہ تعلیم اگلے سوال کے طرف حفظ کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے حفظ یعنی کہ بچے کو یاد کرانا تو کوشن نمبر سیونٹی فائف کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو یعنی کہ خاکے کو سمجھانا نیش کوشن ہے طالب علم کس استاد کو پسند کرتا ہے کوشن نمبر سیونٹی سیس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن فور جو اپنے موضوع یعنی کہ سبجیکٹ پر ماہر کا ہوتا ہے آنسر ہو جائے گا فور اگلا سوال ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ مستقبل میں اساتذہ کا کیا رول ہوگا کوشن نمبر سیونٹی سیون ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن تری طالب علموں کی رہنمائی کرنا اگلا سوال اچھے شہری کے طور پر طالب علموں کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک استاد کو کیا کرنا چاہیے کوشن نمبر سیونٹی ایٹ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو اچھے کی عادت فراہم کرے بچوں کو اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر سیونٹی نائی طلبہ کو گھر میں مشک کرنے کے لیے کیوں دیا جانا چاہیے یعنی کہ ہومورک کیوں دیا جانا چاہیے تو اس میں چار اوپشن ہے تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن فور مطالعہ کی عادت کو فروغ دینے کے لیے کوشن نمبر فور اگلہ سوال اسکول کی ترقی کے لیے ضروری ہے پرنسپل اور ٹیچر طلبہ اچھی امارت یا دیگر سہولیت تو کوشن نمبر اسی کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو طلبہ کیونکہ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے آج کی جو ٹیچنگ ہے وہ اسٹوڈینٹ سینٹر کی ہے تو اس لیے طلبہ کا ضروری ہونا مینڈیٹری ہے اگلہ سوال اگر کوئی طلبہ اگر کوئی طلبہ علم دیرے سے کلاس میں آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کوشن نمبر اٹی ون ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن فور اسے خاموسے سے بیٹھنے کی اجازت دیں گے اگلہ سوال قومی تعلیم پولیسی کا مقصد کیا ہے کوشن نمبر اٹی ٹو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن فور سب کو تعلیم کا یقصہ موقع فراہم کرنا اگلہ سوال ایک استاد کس سے سب سے زیادہ سیکھتا ہے کوشن نمبر اٹی ٹری ہے اپنے طالبہ علموں سے اپنے ساتھیوں سے پرنسپل سے یا ٹریلنگ کے دوران اپنے تجربات سے کوشن نمبر اٹی ٹری ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اوپشن فورس یعنی کہ اپنے طالبہ علموں سے اگلہ سوال کلاس کے پہلے دن آپ کیا کریں گے کوشن نمبر اٹی ٹی فور ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اوپشن ٹو طالبہ علموں کا تعریف کرانا اور ان سے اپنی تعریف پیش کرنا کوشن نمبر اٹی ٹی فور کا اوپشن ٹو کریکٹ ہو جائے گا اگلے سوال کی طرف تعلیم کے مایار کو کس چیز سے بلند کیا جا سکتا ہے تو اس میں بھی چار اوپشن ہے آپ لوگ آرام سے پڑھئے گا کوشن نمبر اٹی ٹی فائف کا تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن فرس یعنی کہ اچھے اساتیزہ کی تقرید کوشن نمبر پچھ سی کا اوپشن فرس اگلہ سوال نوودی ودیالے یعنی کہ نوودی اسکول کے قیام کا مقصد کیا تھا تو اس میں بھی چار اوپشن ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر اٹی ٹی سکس کا اوپشن ٹو جہیں علاقوں میں اچھی تعلیم فراہم کرانا یا کرنا تدریس کے دوران اگلہ سوال ہے کوشن نمبر اٹی سیون تدریس کے دوران استاد مثال کیوں دیتے ہاں یعنی کہ اگزامپل کیوں دیتے ہیں تو اس کے بھی چار اوپشن ہیں اس میں آپ کو صحیح اوپشن کی نشان دہی کرنی ہے کوشن نمبر اٹی سیون تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن تھری سبق کی وضاحت کرنے کے لیے اگلہ سوال نئی تعلیم پولیشی یعنی کہ NEP کس سن میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو آنسر ہو جائے گا اوپشن فرسٹ 1986 میں ابھی 2019 میں اس کو موڈیفائی بھی کیا گیا ہے اگلہ سوال تعلیم کا مدیعادی بخصد کیا ہونا چاہیے کوشن نمبر اٹی نائن کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو انسان کے صلاحیتوں کو ترقی دینا یعنی کہ چینج ٹو بیہیوئر اگلہ سوال اساتیزہ کا سب سے اہم کام کیا ہوتا ہے کوشن نمبر نمبر آنسر ہو جائے گا اوپشن فور تعلیم کو دلچسپ بنانا کریکٹ آنسر ہو جاتا ہے اگلہ سوال آپ کی تعلیم کامیاب ہوگی اگر کوشن نمبر نائنٹی ون کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن فور دوسرے فائدہ حاصل کریں جیسے آپ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں ایسی ہمیں امید ہے آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیے گا فیڈبیک کے طور پر کومنٹ بوکس میں کہ آپ کو ہمارا یہ پیپر سولو کرانے کا طریقہ یا پیپر کی پیس سیریز آپ کو کیسی لگ رہی ہے تاکہ ہم بھی جہاں وہ آپ کو موٹیویٹ کر پائیں اپنے آپ کو آپ کے فیڈبیک سے اگلہ سوال اگر کلاس کے طالب علم شرارتی ہیں تو آپ کیا کریں گے کوشن نمبر بان میں اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فور آپ کو شرارتی طالب علموں کو دوسری کلاس میں منتقل کرنے کی شفاریز کریں گے تو کوشن نمبر نائنٹی ٹو کا ہو جائے گا اپشن فور اگلہ سوال کوشن نمبر نائنٹی تری آپ کس چیز کے ذریعے طالبہ کے اندر سماجی اقتدار پیدا کریں گے کوشن نمبر نائنٹی تری ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن ٹو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ سے پیش آ کر اگلہ سوال تعلیم ایک اچھا پیش آ ہے کیونکہ کوشن نمبر نائنٹی فور اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اپشن فور اساتیزہ تدریس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اگلہ سوال کوشن نمبر نائنٹی فائف آپ اسکول کے خالی گھنٹے میں کیا کریں گے لائبریری میں میگزین پڑھیں گے طالب علموں کے گھر کا مشک چیک کریں گے کینٹین میں چائی پییں گے اساتیزہ کے کمرے میں آرام کریں گے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن ٹو طالب علموں کے گھر کا مشک چیک کریں گے یعنی کہ ہولی ڈے ہومورک یا پھر ہومورک اگلہ سوال بچہ سب سے پہلے کس سے سیکھتا ہے خاندان سے پرائمری اسکول کے اساتیزہ سے ماں سے یا باپ سے تو سب ہی کو پتا ہے ماں کی گوت پہلا مدرسہ ہوتی ہے تو اپشن ٹھری جو ہے وہ کریکٹ ہو جائے گا اگلہ سوال ایک اچھا دوست وہ ہے جو ان چار اپشن میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کرنی ہے فرائی شاناشہ ہے ایماندار ہے سچا ہے یا وقت کا پابند ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فرسٹ ہو جائے گا کوشن نمبر 97 کا اگلہ سوال کون کون سی زبان تدریس کا ذریعہ ہونا چاہیے کوشن نمبر 98 ہے اور اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اپشن ٹو یعنی کہ ریزنل لینگویز کہہ سکتے ہیں یا پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس کی مادری زبان اگلہ سوال کوشن نمبر 99 آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں کیونکہ کوشن نمبر 99 ہے اور اس میں آپ کو جو ہے وہ صحیح نشاندہی کرنی ہے کوشن نمبر 99 کی آپ کے والدین چاہتے ہیں یہ آسان کام ہے آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ کو دوسرا کام نہیں ملا تو اس سوال کا جواب آپ مجھے ضرور کومنٹ بوکس میں دیں کیونکہ زیادہ تر یہ ویڈیو وہ ہی بچے دیکھ رہے ہوں گے جو بچے ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو کوشن نمبر 99 کا آنسر صحیح لکھ سکتے ہیں اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ٹیچر بننا کیوں چاہتے ہیں تو کوشن نمبر 99 نہیں آپ کے لئے ہومورک ہے امید ہیں آپ لوگ جہاں وہ اس کا فیڈ بیک ضرور دیں گے اور اگلا سوال اور آج کا ہمارا آخری سوال ہے بنیادی تعلیم کا خیال کا معجد کون ہے یعنی کہ بنیادی سکچہ کا بانی کون ہے تو اس کا کریکٹ ٹانسر ہو جائے گا آپشن فست یعنی کہ مہاتمہ غاندی جی بنیادی تعلیم کہلیں یا نئی تعلیم کہلیں یا وردہ سکچہ کہلیں ساری کے ساری جو ہے وہ اسی کے نام پر ہے اور یہی جو ہے وہ مہاتمہ غاندی نے شروع کر دی 1935 میں تو آج کا یہ ہمارا جو ٹیسٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے سو کوشن تھے اور امید ہے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر ساری چیز سانج میں آگئی ہوں گی پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے یا کوئی کوئی رہتی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں نیچے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ ہمارے اوفیشل ویڈس اپ نمبر 9045 220 432 پر بھی ہم سے رابطہ کر کے انفورمیشن لے سکتے ہیں یا کوئی بچہ ڈیٹری پیلس بھی تیاری کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس نمبر سے جڑ سکتا ہے آپ کی کلاسز جو ہیں وہ چل رہی ہیں تو چلتے ہیں ملتے ہیں پھر آپ لوگ اسے نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ فور واشنگ دس ویڈیو